دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں میں یہ ایک ایسا پریوار ہے جو کبھی ویبادوں میں تو کبھی چرچا میں لگاتار بنا ہوا ہے یہ پریوار ہے بیہار کی راشنیتی کے بڑے کھراری لالو یادو کا کبھی تیجسوی مچھلی کھا کر سرکیوں میں آتے ہیں تو کبھی پریوار باد کی آروپوں کی وجہ سے ویرودھیوں کے نشانے پر رہتے ہیں اور اب اس پریوار کی چناؤں چکی بھی خوب چرچا میں ہیں اور اس کی وجہ ہے یہ ویڈیو جو کی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہے اس ویڈیو میں رابڑی دیوی چکی پیستی دیکھ رہی ہیں اور ساتھ میں ان کی بہو یادو کی پتنی راجشری بھی ہیں چناؤں کے بعد اب اس ویڈیو پر بھی بیجے پی نے وار کیا ان کے پورے پریوار کی بات کرے تو لالو پرسان سے لے کر رابڑی دیوی میسا بھارتی ان کے بیٹے تیجسوی پر بھی کس طرح سے گھٹالوں کا آروپ لگا ہوا ہے یہ چکی پیست کر کے دکھانا ساتھ یہ کہ ہم آج گریب ہیں لیکن بیہار کی یہ سنسکرتی رہی ہے چکی پیستنے کی لیکن اتنے عربو پتی بن کر کے رابڑی دیوی جی کہیں نہ کہیں یہ جیل جانے کی تیاری کریے اس کی ٹریننگ لے رہی ہیں دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں لالو پریوار کی دو بیٹیاں چناؤی میدان میں ہیں جہاں روہنی آچادیا سارن اور میسا بھارتی پاتلی پتر سے چناؤ لڑ رہی ہیں اس کے علاوہ ان کے دامات تیج پرتاپ یادو کندوت سے چناؤ لڑنے والے تھے لیکن بعد میں ان کی جگہ اکھیلیش یادو نے لے لی روہنی آچادیا نے آج نامانکن داخل کیا تو وہاں بھی لالو پریوار کی طاقت دکھائی تھی جہاں روہنی کے ساتھ لالو پرساد یادو، رابڑی دیوی، تیج سوی یادو سب موجود رہے روہنی کا اس سیٹ پر سیدھا مقابلہ بیجے پی کے ورشت نے تھا اور پورو کندری منتری راجی پرتاپ روڈی سے مانا جا رہا ہے لالو یادو کے پریوار سے روہنی آچادیا کے امیدبار ہونے سے اس سیٹ پر لڑائی صرف راج نتک نہیں بلگی پرتش تھاکی بھی ہو گئی ہے کیونکہ لالو یادو نے یہی سے چناؤ جیت کر اپنی سنسلیہ پاری کی شروعات کی تھی اب روہنی آچادیا کے سامنے راجی پرتاپ روڈی کی جیت کی ہیٹرک روپنے کی چناؤتی ہے بیہار میں اس بار چوکانے والا ریزلٹ ہم لوگ دیں گے اور سہارنگ تو ہم لوگ جیتی رہے لیکن بیہار میں جو دو فیس کے چناؤں بھی ہوئے اس میں بھی ہم لوگوں کی جیت ہوئی ہے راجنی تھی میں روہنی کا نام بھلے ہی نیا ہو مگر پچھلے سال یہ نام اس وقت سرکیوں میں خوب آیا تھا جب انہوں نے اپنے پتا لالو یادو کو کڈنی ڈونیٹ کر ان کی جان بچائی تھی جس کی وجہ سے بیہار ہی نہیں بلکہ دیش پر میں انہوں نے خوب واہبا ہی پٹھو رہی تھی روہنی نے اپنے پرچار کا آغاز بھی لالو پرسات کے ساتھ مندر میں درشن کر کیا تھا اور اب نامانگن کے دوران بھی روہنی اپنے پتا کے ہی ساتھ پہنچی تھا یوں تو روہنی کی جن سبھاؤں میں بھاری بھیڑ دیکھی گئی لیکن یہ بھیڑ ووٹوں میں کتنی تبدیل ہوگی یہ چار جون کو ہی ساف ہو پائے گا جو رہا رہا جمعہ